دیکھئے پلسطین صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے ہماری دل ہمارا جان ہے مزید اقصہ ہم جب تک جائیں گے ہم مزید اقصہ کے لیے بات کریں گے ہم پلسطینیوں کے لیے بات کریں گے ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچے صرف قتل نہیں کیے گئے ہیں ان کے جسم کے گوشت کے لوٹڑے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان رونا رو رہے ہیں اس وقت دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو انسانیت میں یقین رکھتی ہو اور وہ پلسطین کے لیے بات کر رہی ہوگا آج گلبرگا میں جتنی بھی انجیوز ہیں کہ ان سب نے مل کر ایک پلسطین کے حق میں پروٹیسٹ رکھا ہے یہاں ڈی سی آفیس میں یوں تو دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے آج دنیا میں سیون بلین پاپولیشن ہے جس میں سے نائنٹین نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں خواہ وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں کسی بھی لینگویج کے بولنے والے ہوں کسی بھی آئیڈیولوجی کو فالو کرنے والے کیونکہ آج غازہ اور اسرائیل کے بیٹ جو جنگ ہے یہ ہمینیٹیرین گراؤنز پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے آنے والے سو سالوں تک بھی اگر ہم چاہیں گے کہ غازہ کو جو نقصان اسرائیل نے کیا ہے وہ بھرا جا سکے تو بھرپور اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی دیکھیں پلسطین کے لوگ جو ہیں پلسطین ان کا تھا ان کا ہے ان کا رہے گا ریور ٹو سی پلسطین ویل بی فری ابھی کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک زبردستی کا بنایاوا ملک ہے اور چونکہ ان کو بڑی طاقتیں ویپنز فراہم کرتی ہیں آج دنیا کی پندرہ بڑی ایسی کمپنیاں جو ویپنز آرمز اینڈ ایمینیشنز بناتی ہیں اس میں سے تیرہ جو ہیں وہ یو ایسے کی یو ایسے کو اس بات سے مطلب ہے کہ اس کے عام ایمینیشنز بیچے جائیں اور اسرائیل کو اس سے مطلب ہے کہ اس کو یہ مدد ملتی رہے تو بھئی ایسے ملک جو انسانیت میں ہمینیٹیرین میں بلیو ہی نہیں کرتے میں بات ابھی مسلمانوں کی کری نہیں رہی ہوں میں تو ابھی بات ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ رکھ رہی ہوں تو اس کے بیسس پر دیکھا جائے تو یہ پوری ہماری جو ارت پلانیٹ ہے اس پہ ایک سب سے بڑا دھبا ہے اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا مطلب کہ اب تک کا سانحہ یہ کہا جائے گا آگے آنے والی نسلیں جب اسے پڑھیں گی تو وہ کابھیں گی پڑھ کر وہ حال کر دیا گیا ہے غازہ میں صرف یہی نہیں کہ ان پہ بمباری ہے آپ یہ سنیئے کہ جاپان میں ہیرو شیما ناگا ساکی پہ جو امریکہ نے بم پھیکا تھا اسی سال ہو گئے اس کے اثرات ابھی بھی نظر آتے لوگ ابھی بھی یو ایسے کو تھو تھو کرتے آج غازہ پہ اس سے تین زیادہ تین گناہ زیادہ بمباری اب تک غازہ پہ کی گئی ہے ٹھیک ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچے صرف قتل نہیں کیے گئے ہیں ان کے جسم کے گوش کے لوٹڑے اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے پلسطین صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے ہماری دل ہمارا جانے مسجد اقصہ ہم جب تک جائیں گے ہم مسجد اقصہ کے لیے بات کریں گے ہم پلسطینیوں کے لیے بات کریں گے اور ہم کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان رونا رو رہے ہیں نہ اس وقت دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو انسانیت میں یقین رکھتی ہو اور وہ پلسطین کے لیے بات نہ کر رہی ہو آج یہاں پر جمع ہونے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ میمورینڈم دینا ہے پرائیم منسچر کے نام پہ خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی حال فلال میں انڈیا نے سیس فائر کے حق میں یو اے نو میں اپنا فیور دیا اپنا ووٹ دیا کیونکہ ہم بہت خوش ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیومن رائٹس چیمپئن رہا ہے یو اے نو میں انڈیا نے ہمیشہ سے بات کری ہے ہیومن رائٹس کی پلس ہندوستان خود دو سو سال انگریزوں کے کولونیالزم کو بھگت چکا ہے ہمیں معلوم ہیں ہمارے دل سے پوچھئے کہ زمین پہ قبضہ کرنا گھر چھین لیا جانا زندگیاں ختم کر دے جانا حقوق چھین لیا جانا زندہ رہنے کے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا اثر نسلیں بھگتی ہیں تو اس لیے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک نے اپنا سٹینڈ لیا اور چونکہ ہم نیم پولیسی یعنی کہ نون الائن پولیسی ہماری فورن پولیسی رہی ہے جو جوال نال لہنو کے نام پر کے ٹائم پر بنی تھی ہم اس کو فالو کرتے آئے ہمارا سٹینڈ بلکل کلیر ہے ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستانی ہونے پر آج ہمارا ملک جو وہ پلسٹین کی بات کرتا ہے پلسٹین کے حق کی بات کرتا ہے کیونکہ ہم ہیمن ریکس کے چیمپئن ہیں تو اسی کے چلتے آج ہم نے یہاں میمورینڈم دیا ہماری کچھ ڈیمانڈز ہے کہ ایک تو سیس فائر فورن ہونا چاہیے جو نقصان ہو گیا وہ تو اب بھرا نہیں جا سکتا آنے والے ایک دو صدی تک لیکن جو بچ گئے ہیں ان کو بچایا جائے اور جو بچ گئے ہیں ان کو پروپر میڈیکل ایڈ پہنچائی جائے کھانے پینے کا سمان پہنچائی جائے بیسک نیسیٹیز کے لیے وہ لوگ ترس رہے ان کو پانی جیسی چیز بند کر دی گئی ہے ہاسپٹلز تو ویسی تباہ ہو گئے جو بچے کچھے تھے اس میں آکسیجن بند کر دی گئی کل ہی کل ہی بتیس بچے آکسیجن بند کر دینے کی وجہ سے مار دیے گئے جو لوگ آئی سی او میں پڑھے تھے شاید وہ زندہ رہتے ہیں وہ مر گئے تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے حد تک جرم ہے یا اس حد تک ظلم ہے کہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہم کیا بیان کریں doo houses this video presented by mano goals multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24x7 at bale hill circle ring road gulbalgā